this program is for discussion purpose only business plus tv or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر شجاعت مبارک program live wire کے ساتھ آپ کے خدم میں حاضر ہے صبح بخیر ایک بہتی اچھی اور بڑی پیاری سی good morning مجھے پتہ ہے کہ سارے دیکھنے والے لوگ بڑے پریشان بھی ہیں حیران بھی ہیں اور تھوڑے سے حیرتناک بھی ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ کل اچانک پاکستانی روپے نے اور پاکستان ڈالر نے یہ کہا گے اور پاکستانی روپے نے بلکہ یہ کہا گے روک سکو تو روک لو میں تو جا رہا ہوں نہیں آگے تبدیل ہی کہا نہیں روک سکو تو روک لو میں جا رہا ہوں اور ہوا یہ کہ ایک دم سے ایک سو دس صبح صبح ہم نے جو پروگرم کیا ایک سو دس ایک سو گیارہ پر ٹریڈ کر پاکستانی روپے کی ویلیو تھی اور فٹا فٹ جناب چند گھنٹو میں ایک سو پندرہ ایک سو سولہ بلکہ کچھ مارکٹس میں ایک سو اٹھارہ تک چلی گئی ویسے تو ناظرین اگر آپ ہمارے پروگرم ریگولرلی دیکھتے ہیں تو ہم نے بھی ہمارے جو انیلیس تھے اور ہم نے کئی دوسرے چینلز پر بھی بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ مارچ دو ازار اٹھارہ میں پاکستان کی کرنسی کی ویلیو ایک سو پندرہ روپے ہو جانی ہے ہمیں کوئی خواب نہیں آئے تھی بلکہ جو پروپر جو میکرو اکنومک انڈیکیٹرز تھے ان کی موجودگی میں ان کو دیکھتے ہو ایسا نظر آ رہا تھا حیرت کی بات یہ بلکہ میرے خیال میں اس پر حیرت کرنی نہیں چاہیے کیونکہ جب آئی ایم ایف کی رپورٹ کو ڈسکس کیا گیا تو گورنمنٹ نے بالکل اس کو ڈینائے کر دیا کہ بھائی آئی ایم ایف چاہے جو بھی کہتا رہے ہم روپے کو ڈی ویلیو نہیں کرنے والے اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دن کے بعد ہی ایک دم سے بغیر بتائے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ جو پاکستان جو فوریکس اسوسییشن کے پریزیڈنٹ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ شب خون مارا ہے عوام کی پیٹ میں خنجر کھوم دیا ایک دم سے فٹا فٹ چار روپے ڈالر کو کم چار روپے کرنس پاکستانی روپی کو کم کر کے تو یہ ایک بڑی انفرشنیٹ بات ہے کہ ہماری جو کبھی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ فٹا فٹ انکریس انڈیکس ڈیکریز ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے کبھی ہماری کرنسی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کہیں پہ تو کرنسی ڈی ویلیو اگر چند پیسے ہو جائے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے لیکن کہیں پہ بھی کوئی شور و غل نہیں ہے تو آج پرائمیرلی آج اسی موضوع کو ہم نے ڈسکس کرنا اسی کو زیر بحث لانا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امین یوسف صاحب امین یوسف صاحب ویلکم کرتا ہوں شوہوں میں آپ بھی ڈیفنیٹلی کافی عرصے سے جب ڈسکشنز ہوتی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کرنسی ایک سو پندرہ سے بھی اوپر کروس کر رہے ہیں مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اچھا سا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا رکھوں گا آپ یہ کہہ رہے کہ سٹاک مارکٹ کا فٹا فٹ اوپر جانا نیچے جانا دیکھیں سٹاک ایکشنز کا کرنسی سے کمپیریزن نہیں کرسکتے نہیں نہیں اس میں تھوڑا سا مجھے بولے دے میں آپ کو سوال کروں گا اس پر پر اس کا فٹا فٹ کا میں جواب دے دوں دیکھیں وہ تو اوویسلی ارننگز پر بیس کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم جو ہے وہ چھے چھے پوائنٹ اوپر یاری اس لیے دیکھیں نیوز ہوتی ہیں نیوز اگر اس میں کچھ نہیں ہوتی ہیں دیکھیں وہ نیوز تھی نا کل کل کی مارکٹ کا آپ جو بتا رہے ہیں کل کی مارکٹ پٹا فٹ اس لیے دیکھیں اس لیے اوپر کی کہ نیوز ہے دیکھیں اگر کچھ چیزیں ایڈوائزر ٹو پرائمینیسٹر سے ڈسکس ہوئی ہیں اس سے سی جی ٹی کے سلسلے میں اور پی ٹی آر جو ہمارا پریزمٹو ٹیکس ہوتا ہے اپر اس بونس پہ تو دیکھیں ساری پوزیٹیو نیوز ہے دیکھیں ایک سٹوک ایسی پوزیٹیو نیوز پہ چل رہا ہوتا ہے نیوز اچھی ہو رہا ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ دیکھیں اس پہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ فٹا پٹ والی بات کو ڈی ویلیو ہونا تھا چیزیں نظر آ رہی تھی لیکن جس طریقے سے یہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک دم سے کسی کے شاید عام بہت سار لوگوں کو تو پتا تھا لیکن عام پبلک کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ مطلب دوپیر کو ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جو ہے نا وہ ایسا حالات ہوں گے کہ سب کو جو ہے لیکن اس پہ دیکھیں جس کو پتا تھا تو پھر اس نے فائدہ بھی اٹھا ہے وہ بھی انویسٹیکیٹ ہونا چاہیے اب ہم سٹاک ایشنج کی بات کرتے ہیں کہ کچھ سٹاک میں کام ہو رہا ہے اس میں انسائیڈر ٹریڈنگ بھی ہے تو اس میں بھی انسائیڈر ٹریڈنگ ہوئی ہے گولز تو ہر ایک کے لیے سیم ہوتے ہیں انسائیڈر ٹریڈنگ کے آپ کرنسیز میں کر رہے ہیں فیننیشل مارکیٹ سے دیکھیں کرنسیز میں کر چلے جائیں اب ایک شین میں چلے جائیں اب کاموریڈیز میں چلے جائیں تو انسائیڈر ٹریڈنگ تو ایوری ایوری ویئر ایٹس ناٹ آلاوڈ نا تو یہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا تو کچھ لوگوں کو پتا ہونا فائدہ بھی اٹھایا ہوگا فائدہ اٹھایا ہوگا اس کو انویسٹیکیٹ کرنی کی ضرورت ہے اور پلس دیکھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ چال میں ایک بڑا سمپل سا سوال ہے مجھ سے بھی ایک اور چینل پہ بھی پوچھ رہے تھے میں اپنی بھی رائے دوں گا لیکن میں آپ سے پہلے پوچھنوں جی جی کہ کیا what is the reason کہ ایک سو دس ایک سو گیارہ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں ہم ایک سو گیارہ اشاریہ کچھ پہ اور اقدم سے ایک سو پندرہ ایک سو سولہ پہ یہ کیا اقدم سے کیا ہوا کیوں ایسا ہوا دیکھیں demand and supply کی بات ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریڈ بڑھ گیا اگر ریڈ بڑھ گیا میں اگر opportunity opportunity میں جو لینی ہے cash کرنی ہے تو میں لے کہ میرے پاس idle cash پڑھا ہے تو میں جا کے currency لے لوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج بڑھا ہے کل بھی بڑھے گا تو اس کی وجہ سے بھی دیکھیں demand supply کا gap اگر demand زیادہ ہوگی یا supply نہیں ہوگی تو کیا ہوگا rate بڑھے گا تو normal ہے ہر ایک کو پتا ایک نومکس میں اور پلس ہے دیکھیں یہ تو currency والے بتائیں گے نا اب دیکھیں currency میں جو local currency میں trading ہوگی نا جو rate تو local currency والے تو یہ کہہ رہے ہیں فوریکس association کے جو president ہے ملک بورستان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں express news کی جو lead ہے اس کے اندر ان کا بیان یہ ہے کہ جو خنجر کھونپا گیا عوام کے اس پیٹ میں چلے وہ تو بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہوا آپ مجھے یہ بتائیں نا کل کی اگر ٹریڈنگ دیکھ لیں کہ کل لوگوں نے کس لوگوں نے ڈالر لیا کن لوگوں نے بیچا وہ تو پتا چل سکتا ہے نا آپ تو سارا documented ہے currencies کے exchange میں آپ جاتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں آپ کا bill بنتا ہے آپ کے system میں جاتا ہے اس کا audit بھی ہوتا ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو بس نہیں ہمیں پتا چل سکتا ہے جب ہم exchange میں آتے ہیں کہ کوئی stock اوپر abnormal بڑھ گیا اس کی prices بڑھ گئی یا گڑ گیا تو لوگ چیکھیں مار رہے ہوتے ہیں کہ ایر کیا ہوگا تو اس کو بھی investigate کیا جا دیکھیں سارا آپ تو یہ تو ہے نہیں نا آپ system based ہے نا آپ مجھے agree کرتے ہیں نا system based ہے نا دیکھیں بلکل آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ demand for dollar اکدم سے increase ہوئی جس کی وجہ سے وہ ہوا اب جیسے ہم سوچ رہے ہیں ہم سے اور لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو run run on bank سمجھ لیں یا run on currency سمجھ لیں یہ جو ایک دم سے ہوا کیا یہ coincident تھا کہ سب لوگوں نے اکٹھا سوچا اور وہ گئے یا ایک یہ pre-planned تھا دیکھیں اب یہ تو کہہ دینا pre-planned ہے without having any evidence تو نہیں کہہ سکتا میں ہی کہتا ہوں میں تو آپ وہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جتنی بھی currencies میں جو ہیں exchanges ہیں اب تو سارا system میں data pension ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس walking customer آتا ہے اس کو آپ cash دیتے ہیں اس سے لیتے ہیں اس کو currency دیتے ہیں یا اس سے لے رہے ہوتے ہیں تو lien دن کر رہے ہوتے اس کی footage بھی بنتی کیمرہ بھی لگا ہو تب تو کیمرے بھی لگا دی گئے ہیں کافی exchange companies میں تو اس کا سارا data تو آپ کے پاس available ہے نا آپ investigate کر لیں کتنے کتنے حجم کا کام ہوا کتنے لوگوں نے لیا کتنے لوگوں نے بیچا ٹھیک ہے یہ agree کرتے ہیں اس سے تو آپ کو کچھ تو کچھ تو پتا چلے گا نا یہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ investigate ہو سکتا ہے وہ کریں state bank کریں اور پلس دیکھیں ایک pressure بھی ہے نا inflows پہ آپ کے currencies پہ pressure اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس ڈالر کم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ بھی ہیں اور پلس اور بھی oil کی payment ہوتی ہیں دیکھیں oil کی payment بھی ہوتی ہیں بہت ساری اور بھی payments ہوتی ہیں import کی payments بھی ہوتی ہیں دیکھیں importer بھی اگر forward میں ڈالر لے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی وہ بھی تو دیکھیں نا اگر میری میں اگر importer ہوں commercial importer ہوں اور میں آگے کی سوچ رہا ہوں لگ رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ڈی ویلیوشن تو میں بھی سوچوں گا ڈی ویلیوشن ہوگی تو میں کیا کروں گا forward میں ڈالر بھی لے سکتا ہوں میں اپنی importer کے لیے بھی لے سکتا ہوں سوال امین صاحب یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے ہیں صرف سوال اس بات پہ ہے کہ اچانک کیوں ہوا دیکھیں اچانک یہ چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ بتا کے توڑی کہتی ہے کہ گھٹے گی یا بڑے گی اگر سٹاک ایکسینج یہ کریں دوسری مانکٹس میں دریکشن تو آپ کے پاس تھی ہمارے کل سے میری بہت سار لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوئی میں نے خود بھی دیکھا آپ کسی بھی دوسرے کنٹریز کے پورے سپیکٹر میں دیکھ لیں کرنسی ڈی ویلیویشن جب تک کوئی کرائسز نہیں آتا یا اگر کوئی کرائسز ٹرگر نہیں ہوتا اس کے علاوہ دنیا میں ایسی ایکسی کم ہمیں نہیں ملتی اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی اسٹیشن کرائسز ہوگا ایک کرائسز کو لیڈ کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ کرائسز بھی نہیں ایک دم سے یہ ڈاؤن ہو گیا اب یہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں لوگوں نے اگر پرچیزنگ کی ہے کہ بڑھ جائے گا انٹیسپیٹ کرنے کیلئے پھر وہ مار بھی کھاتا ہے پھر کبھی کبھی نیچے بھی آ جاتی ہیں پرائسز جیسے پہلے ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈالر اوپر گیا پھر ڈبل ہو گئے ڈالر ترقی بہت ہو گئی آپ یہ دیکھ لیں کرنسیز میں ترقی ہوئی ہے گارمنٹ کا کیا رول اب دو نیریٹیو ہیں نیریٹیو بلکہ تین ہے بڑے دلچسپ ایک نیریٹیو تو یہ ہے کہ گارمنٹ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ڈی ویلیو کرنسی کو کرنا تھا انہوں نے کر دیا دوسرا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ مارکٹ فورسز ہی خود با خود ہو تیسرا نیریٹیو بڑا دلچسپ ہے یہ اس کی ایک کانسپریری تھیوری ہو سکتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ڈالر جو بڑا سٹیبل تھا ہنڈرٹ کی پرائسے سے اوپر تھا نائنٹی ایٹ پہ بھی رہا اور شیخ رشید صاحب کہ ان کو یہ بھی کھا گیا کہ آپ نے کھا تھا کہ سو پہ آجے تو میں صفحہ دے دوں گا اب آپ سیاستہ چھوڑ دیں صفحہ دے دیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اس فائنس منسٹر کی اہمیت کو تینوں میں سے سیکنڈ والا میں کہوں گا سیکنڈ والا دیکھیں پہلا بھی نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کیسے انٹیوین کرے گی سارا ڈالر مارکٹ سے لے لے گی دیکھیں ڈیمانڈ ان سپلائی آپ اگری کر لیں ڈیمانڈ ان سپلائی ایک بھی کوئی کمورٹیز ہے کوئی بھی کمورٹیز لے لے جس کی آپ کا بس ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے سپلائی نہیں ہوتی کبھی آپ کچھ جاتے ہیں میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی کبھی آپ کچھ جیزا رہے ہوتے ہیں کوئی پروٹک آپ کو نہیں مل رہی ہوتے ہیں شورٹ ہے اچھا ایمپورٹ ہوگے بھی آئے گا بھی نہیں ہے اچانک آپ کا بس ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہی ہے صرف ایک طریقہ کار ہے آپ جتنی بھی ایکسینج کمپنیز میں جتنے بھی ٹریڈنگ بھی ہے آپ کا بس سارا ڈاکومنٹڈ ہے وہ سٹریڈ بینک پول آؤٹ ہے تا سینج کو اپس آیا ہے اگر لوگ ہیں نیٹیو کے مطابق خود ہی اس میں سٹریڈ بینک انوال ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سٹریڈ بینک خود پرچیس کرے گا آپ مجھے بتائیں اوپر کاؤنٹر آپ جا کے پرچیس کر رہے ہوتے ہیں کنزومر آکے لے رہا ہوتا ہے وہ سٹریڈ بینک آکے پرچیس کرے گا نہیں اس کی ریشنل بتا دینا مجھے یہ باتے ہیں مارکٹ فورسز ڈیٹرمنٹ کریں گے وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے مارکٹ فورسز کو اچانک کیا ہوا تو پھر تو آپ فکس کر دیں نا ساری فلوٹنگ ہے دیکھیں آپ فکس نہیں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں فکس کر دیں آپ بلکہ کچھ کانومیس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکس کر دیں حالانکہ میں بالکل اس کے کیس تو دیکھیں اکانومیسٹ فکس کہہ رہے ہیں وہ پھر آگے چیزیں بھی بتائیں نا میں اکنومکس کا سٹوڈنٹ ہونے نہیں ہو سکتا آپ کے مارکٹ سٹرکچر جو ہے وہ کیپیٹلسٹ ہے اوپن مارکٹ اکانومی آپ فکس نہیں کر سکتے مولوپلسٹک ہو جائے گا نا پھر تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کئی دفعہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم فری مارکٹ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں فری مارکٹ کے وہمو گمان میں بھی نہیں ہوتا اور فری مارکٹ میں ایسے بھی نہیں ہوتا کہ اچانک سے ہی جو کرنسیز ہیں وہ ایسے ڈڑام سے گر جائیں اگر ایسے ہوتا ہے تو یہ ایک ایک اندیہ ہوتا ہے یہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ آئندہ کرائسز آنے والے ہیں اگر ایسا نہیں ہو رہا تو جس کو ہم این ایفیشنٹ مارکٹ کہتے ہیں مارکٹ میں ایم پروفیکشنز ہیں مارکٹ میں کوئی پاورز اس کے اندر کوئی انٹروین کر رہی ہیں فری مارکٹ میں یہ کانسپ موجود ہے یوں کہ بڑا پریکٹیکل ہے اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے اگر آپ ایک اور چیز طریقے سے اگر فرز کریں اگر آپ نے ایک لیمٹر کی بھی ایک بندے کی انڈیویجیل کی کہ وہ اتنے ڈالر لے سکتا ہے تو اس کو لیمٹ کو بھی آپ کم کر دیں کیونکہ آپ کے پاس پریشر ہے نا کہ پرچیزنگ اگر میں اتنے پرچیز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں سیل تو کر سکتا ہوں لیکن میں اتنے لے سکتا ہوں اسے زیادہ نہیں لی سکتا اور لیمٹ فکس کر دیں ٹھیک ہے ابھی جو سچویشن ہے اس حساب سے کہ مہینے میں یا اس سے زیادہ آپ کی اگر ٹریولنگ ہے دیکھیں جینیون اگر آپ کی ٹریولنگ ہے that is a different thing کہ ٹریولنگ کے لیے آپ کو ایکسپنسز کے لیے چاہیے آپ پروف کر دیں اپنی ٹکٹس دیتے ہیں پاسپورٹ دیتے ہیں اس سے دیکھیں یہ میجر سے کیا ہوگا کہ جو اوور در کاؤنٹر جو پرچیزنگ کے سیلنگ ہے اس پر کیپ آ جائے گا اس پر تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا کہ جو کنزیومر ہے جو خالی opportunity کے لیے نہیں لے رہے گا میں لے لوں اور بڑھ جائے گا ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ والے discourage ہوں گے اور صرف اس میں یہ ہوگا جو ٹریول کر رہا ہے اس کو دیں اور جو اگر لے رہا ہے اس کے لیمٹ باندے اس لیمٹ سے زیادہ آپ اتنے مہینے تک نہیں لے سکتے اور آپ اس سے کیا ہوگا میں نے کہا کہ روک سکو تو روک لو اور پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی رک جاؤ ہاں رک جاتے ہیں بریک لے لے ویسے تو روپیا تو نہیں رکا لیکن ہم رک جاتے ہیں لیتے ہیں ایک بریک نیوز بریک ہوگی اس کے بعد حاضر ہوں گے اور ڈسکس کریں گے امین صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ روپیا کیوں کہہ رہا ہے کہ روک سکو تو روک لو میں نہیں رکوں گا لیتے ہیں بریک موسیقی